نبی اکرم علیہ السلام جب سے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں اس وقت سے ہی موجزات کا سلسل شروع ہو جاتا ہے عدت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جب ظہور ہوا ایک نور بلند ہوتا ہے کیا بات ہے اور اتنا زیادہ نور ہوتا ہے اس نور کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا اور وہ نور پورے عالم کو منور کر دیتا ہے فرماتی ہیں میں نے بسرہ کے محلات اور دوسری طرف روم کے محلات اس نور کی روشنی میں دیکھ لیے اور آپ علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو کسرہ کے محلات میں زلزل آ جاتا ہے فارس کا آتش قدہ ہزار سال سے روشن تھا بجھ جاتا ہے شیطان جو جایا کرتے تھے شیاطین اور فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے جو شہاب ساکب کا سسلہ ہوتا تھا وہ بند کر دیا گیا آپ کی پرورش کے اگر زمانے کو دیکھیں تو لا تعداد موجزات کا زہر تو یہاں ہے آپ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں حضرت علیمہ سادیہ کے واقعے میں جو موجزات کا زہر ہوا ان کی اونٹنی وہ ڈاچی جو چل نہیں رہی حضور علیہ السلام سبار ہوتے ہیں لوگ حیران ہوتے ہیں اے حضرت علیمہ آتے ہوئے تو تم پیچھے تھی تمہاری یہ اونٹنی سب سے پیچھے تھی اب تو دوڑی چلے جا رہی ہے پھر ان کے بکریوں میں جو دودھ کا اضافہ ہوا پھر اس چراغہ پر یعنی جہاں حضور علیہ السلام بکریوں لے کر جاتے وہاں چراغہ ہی چراغہ ہوتا وہاں گھانز زیادہ ہوتا روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی کفالت ابو طالب نے کی چونکہ وہ تنگی میں تھے یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک وقت میں اپنی کفالت میں لیا تو جس وقت دستر خان پر نبی اکرم علیہ السلام تشریف فرما ہوتے سب سیر ہو کر کھا لیتے کھانا کم ہوا کرتا تھا اور جب حضور تشریف فرما نہ ہوتے تو لوگ بھوکے رہ جاتے ابو طالب آپ کے چچا ہیں ان کے جب بچے سو کے اڑتے بال بکھرے ہوئے ہوتے نبی اکرم علیہ السلام سو کے اڑتے آپ کی ظلفیں سمری ہوئی ہوتی ہیں آپ کی دائیہ حضرت عمی امن فرماتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کو کبھی بھی بھوک کی وجہ سے پریشان نہیں دیکھا گیا اور حضور علیہ السلام جہاں جہاں تشریف فرما ہوتے وہ حضرت حلیمہ سادیہ کے پاس گزرا ہوا وقت ہو یا اس کے بعد گزرا ہوئے وقت ہو ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہوتا نبی اکرم علیہ السلام کے موزات کا کیا کیا ترسکرات ہے اللہ اکبر